اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی انن نفس لأمارتم بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم سورہ یوسف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ نفس کی پاکیزگی کی نسبت میری طرف ہو رہی ہے جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ زلیخہ سے معلوم کیا جائے کہ غلطی کس کی تھی تو جب زلیخہ نے اعتراف کیا کہ غلطی میری ہی تھی تو ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ جتلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں چنانچہ چونکہ ان کی جدو جہد تھی اپنے آپ کو پاکیزہ بتانے کی تو اپنی جانب نفس کی پاکیزگی کی نسبت ہو رہی تھی اس کا جب انہیں احساس ہوا تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں کچھ الفاظ نازل فرمائے جس کا انہوں نے اپنی زبان سے اظہار کیا اور وہ یہ نفس تو بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے اور میں اس نفس کی پاکیزگی کا جو آج اعلان ہوا ہے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کروں گا بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کروں گا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ اپنا رحم کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے نفس کو گناہوں کے تقاضوں سے محفوظ رکھتے ہیں اسی کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہم سب کی تعلیم کے لئے نازل فرمایا کہ نفس وہ امارہ بسو ہے یعنی کسیر الامری بسو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے اس سے پتا چلا کہ نفس چاہے جوان کا ہو بوڑھے کا ہو مرد کا ہو عورت کا ہو سب کے نفوس وہ بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والے ہیں لہٰذا کسی بوڑھے کو زندگی بھر کے مجاہدے کے بعد بڑھاپے میں بھی اگر نفسانی خواہشات اور اس کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں تو شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی بھر محنت کرنے کے باوجود بھی عمر کے اس حصے میں وہی تقاضے ہیں جو جوانی کے عمر میں مجھے پیش آتے تھے تو شاید میری اصلاح نہیں ہو پائے گی تو اس کو قرآن جواب دے رہا ہے کہ نفس بوڑھے اور جوان کا ایک ہی ہے وہ جوانی میں جس طرح گناہوں کے تقاضوں کو پیش کرے گا بڑھاپے میں بھی تقاضوں کو پیش کرتا رہے گا اب انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بجائے اللہ رب العزت والجلال کے تقاضوں پر عمل کرے یعنی نفس جس بات کا تقاضہ کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے اس لیے کہ نفس کی فطرت اللہ تعالی نے بیان فرما دی کہ وہ کسیر الامری بسو ہے بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے اور اس کے حکم سے بچنا یہی تقویٰ کہلاتا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علی نے نسخہ یہ بدلایا کہ متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ باوضو رہنا ہے یعنی جس طرح وضو ٹوٹ جانے پر اگر کوئی شخص وضو پھر سے بنا لے تو وہ باوضو ہو جاتا ہے اسی طرح تقویٰ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر کے روکے گڑ گڑا کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے تو دوبارہ وہ پھر متقی بن جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا پھر کسی وجہ سے ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے قصد و ارادے سے گناہ کرتے رہے اور پھر توبہ کرتے رہے تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا جو راہ حق میں مستقل مجاہدے کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کے لیے رہنمائی کا سامان فرماتے ہیں ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اس لیے نفس سے پہلے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا نفس کا کام یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گناہوں کے تقاضوں کو پیش کرے گا اور انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ان گناہوں کے تقاضوں کے بعد اس سے مقابلہ کرے مجاہدہ کرے اس کے باوجود کسی لغزش کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائے تو پھر فوراں توبہ کر لے بغیر مقابلے کہ اپنے قصد ارادے سے گناہوں میں پڑھتے رہنا اور توبہ کرتے رہنا تو اس توبہ کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے اور جو مقابلہ نہیں کرتا نفس سے یعنی نفسانی خواہشات پر روک لگانے کی خود سے کوشش نہیں کرتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پاتا ہے اور روز محشر اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی طرف سے کیا محنت کی نفسانی تقاضوں پر روک لگانے کے لیے کچھ محنت کی یا نفس کے مکمل غلام بن کر اس کے ہر حکم کی اطاعت کرتے رہے تو پھر ایسی صورت میں تم نفس کے غلام ہوئے اللہ کے غلام نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نفس کے ہی حوالے کر دے گا کہ جب تم نے اس کی اطاعت کی تھی تو آج بدلہ بھی اسی سے لے لو اس لیے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک ہے آدمی کا فسل جانا اور ایک ہے اپنے آپ کو فسلانا ایک ہے آدمی کا کسی نالی اور گٹر میں گر جانا اور ایک ہے اپنے آپ کو گرا لینا اسی طریقے سے ایک ہے گناہوں کا ہو جانا اور ایک ہے اپنے قصد و ارادے سے گناہ کرنا دونوں میں فرق تو نفس تو وہ گناہوں کا تقاضہ بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا رہے گا اس لیے کہ وہ بنایا ہی گیا ہے گناہوں کا بار بار تقاضہ کرنے کے لیے لیکن ان تقاضوں سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ متقی کی صفت اور شان بیان کی گئی اور پھر اس آیت میں اللہ تعالی نے النفس کو الف لام سے بیان کیا ہے اور عربی قواعد اور گرامر کے حساب سے الف لام یہ مختلف معنوں کے لیے آتا ہے اس میں سے ایک معنے جنس کے ہے یعنی کوئی ایسی چیز جس کے تحت بہت سے انواع ہو مختلف قسمیں ہو تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالی نے نفس کو بیان کیا ہے وہ مختلف قسم کے گناہوں کے تقاضے کرنے والے نفس کا تذکرہ کیا ہے کہ نفس جتنے گناہ اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کا تقاضہ کرے گا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت گناہ کی جتنی قسمیں تھی اس کا بھی تقاضہ کرے گا اور اس کے بعد قیامت تک جتنے گناہ وجود میں آ سکتے ہیں جن کا پہلے زمانوں میں کوئی تصور نہ ہو اس کا بھی تقاضہ کرے گا مثلاً چوری کرنا ایک گناہ ہے یہ اس کا بھی تقاضہ کرے گا زنا کرنا ایک گناہ ہے کسی پر تحمت لگانا ایک گناہ ہے غیبت کرنا ایک گناہ ہے یہ گناہوں کی قسمیں ہیں تو یہ قسمیں وہ ہیں جو نبی کے زمانے میں بھی پائی جا رہی ہیں لیکن کچھ قسمیں گناہوں کی وہ ہیں جو بعد میں وجود میں آئی جیسے ریڈیو اور آڈیو کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنا کانوں کو غلط چیزیں سنانا اس گناہ کا تصور اس زمانے میں نہیں تھا ویڈیو اور ٹیلی ویجن کے ذریعے سے بدنگاہی کرنا اس گناہ کا تصور اس زمانے میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس یہ تمام ان تمام گناہوں کا تقاضہ کرتا ہے جس کا وجود اب ہے یا جس کا وجود قیامت تک کبھی نہ کبھی ہوگا ان سب کا یہ تقاضہ کرنے والا ہے اور ان سب برائیوں کا یہ تقاضہ کرنے والا ہے لیکن انسان کو ان تمام اس وقت جبکہ میرے رب کی رحمت آ جائے اس میں بھی عربی قبائد کے حساب سے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ مر رحیبہ ربی نہیں فرمایا یعنی اس شخص پر جس پر جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو بلکہ مہ رحیمہ ربی فرمایا تو من اور مہ میں فرق ہوتا ہے عربی لغت میں اور مہ کے استعمال میں بھی فرق ہوتا ہے تو قرآن کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر حرف یہ اپنے اندر ایک قسم کی بلاغت اور معانی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہ رحیمہ ربی فرمایا اور عربی قبائد کے حساب سے مہ یہاں پر وہ ذرفیہ ہے ذرفیہ اور وقتیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فی وقتی رحمتی ربی یعنی اس وقت جس وقت میرے رب کی رحمت ہوگی انسان اپنے آپ کو گناہوں کے تقاضوں سے بچا پائے گا کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے گناہوں سے بچا رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے وقت کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ ایسا وقت پانے کی کوشش کرو جس میں تمہارا پروردگار اپنی نگاہ رحمت کے ساتھ تم پر متوجہ ہو جائے اس سے پتا چلا کہ اگر کسی شخص پر اللہ کی رحمت ہو گئی اور وہ گناہوں سے محفوظ ہے تو اسے ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے محفوظ و معمون مندوں میں سے ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کا وقت بدلتا رہتا ہے ما رحمہ ربی سے بیان فرمایا مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جس وقت اللہ کی رحمت جس بندے پر ہوگی وہ گناہوں سے معصوم ہوگا کوئی بندہ ہمیشہ معصوم نہیں ہے اس لیے جس کو گناہوں سے معصومیت مل گئی ہے وہ ناز نہ کریں غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ بے فکر نہ ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت بدلتا رہتا ہے ہمیشہ اس رحمت کے وقت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی فکر میں رہنا چاہیے تو جو ہمیشہ فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کی طرف متوجہ بھی رہتی ہے اب اس آیت کے اس مختصر سی تفسیر اور تشریح کے بعد دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں ایک تو یہ ہے کہ نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے تو اس نفس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اس نفس کے ان تقاضوں سے بچنے کے طریقے کو یا نسخے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں تو نفس کی تعریف مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے علماء آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے انہوں نے نفس کی تعریف کی النفس کل ہا ظلمت وصراج ہا التوفیق نفس یہ ظلمت اور تاریخی کا نام ہے اور اس کی روشنی توفیق الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ پروردگار عالم اس راستے پر ہمیں جمان دیجئے جس راستے پر آپ ہمیں جمان چاہتے ہیں یہ توفیق جس کو مل جائے گی ہدایت کی توفیق جس کو ہم اہدیر سرات المستقیم میں مانگتے رہتے ہیں یہ جس کو مل جائے گی گویا اس کا نفس قابو میں اور اسی طریقے سے ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے مشکات کی شرح میں نفس کی تعریف لکھی ہے انسان کا جسم وہ کسیف ہے کسیف کہتے ہیں میلے پچھلے کو اور اس کی روح لطیف ہے جو نفیس ہو پاکیزہ ہو ستری ہو ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے اس کا نام نفس ہے یعنی نفس نہ کسیف ہے نہ لطیف ہے نہ بالکل صاف سترا ہے اور نہ بالکل میلہ ہے بلکہ جیسے سادہ بورڈ ہوتا ہے یا تختی ہوتی ہے ویسا نفس کا حال ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پلین سلیٹ دے دی ہمارے ہاتھ میں اب چاہو تو ہم اس کے اوپر قرآن شریف لکھ دو حدیث شریف لکھ دو یا کوئی اچھی بات لکھ دو یا چاہے تو اس پر مغلضات لکھ دو جو ہم کریں گے وہ حکم اس پر لگے گا تو اب انسان اگر اعمال صالحات سے اپنے نفس کو بہتر بناتا ہے تو نفس اچھا ہو جاتا ہے اور اعمال سیئیہ سے اس پر برائیہ لکھ دیتا ہے تو نفس برا ہو جاتا ہے تو اس نفس کو اچھا اور برا بنانا یہ انسان کے بس میں کر دیا گیا اور اسی میں انسان کا امتحان ہے کشم کش ہے اور اسی آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی فرمایا ہے ایک آزمائش کے لئے ہم نے پیدا کیا ہے اور آزمائش یہ ہے کہ چھوٹ ہمیں دے دی گئی کہ نفس کی اس تختی پر آپ جو چاہے لکھ سکتے ہو اچھا لکھو گے تو بدلہ اچھا پاؤ گے برا لکھو گے تو بدلہ برا پاؤ گے اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ کی رضا ملے گی اعمال صحیحہ کرو گے اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑے گا اور ایک تعریف حضرت تانویر رحمت شرعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے یعنی طبیعت کی وہ مرغوبات جس کا تقاضہ طبیعت کرے انسانی طبیعت جس کو پسند کرے کہ یہ کام بھی کر لیا جائے یہ کام بھی کر لیا جائے اس پر بھی نگاہ ڈال لی جائے یہ چیز بھی سن لی جائے فلان کام بھی کر لیا جائے جس میں طبیعت کو خوشی ہوتی ہے فرہت محسوس ہوتی ہے ان سب کا وہ تقاضہ کرتا ہے تو مرغوبات تبع جو شریعت کے خلاف ہو جس سے پتا چلا کہ طبیعت کی وہ مرغوبات جو شریعت کے موافق ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن طبیعت کے خلاف طبیعت کے وہ مرغوبات جو شریعت کے خلاف ہو اس کا نام نفس ہے تو ان تین تعریفوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ نفس کہتے کس کو ہے اس کو کہتے ہیں جو کسرت سے اللہ تعالیٰ کے مرضیات کے خلاف حکم دینے والا ہے خلاصہ اس کا یہ ہی ہے تو اب اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اس کے لئے دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تعریفات سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ استقامت على الدین کی فکر یہ نفس کو غلط راستوں پر جانے سے روکتا ہے امارہ بسو تو ہے لیکن ہم اس پر اپنی گرف مضبوط کر سکتے ہیں جبکہ ہم دین پر مضبوط جمع رہنے کی فکر میں مسلسل رہیں اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائی ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب چونکہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ نفس کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس دعا کا احتمام جو نبی نے سکھ لائی ہے جس میں اللہ کی رحمت کو مانگا جا رہا ہے اپنی رحمت عطا کر کے ما رحمہ ربی میں ہمیں شامل فرمالی جی وہ مخصوص بندے جس پر آپ کی رحمت ہے جو نفس قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کونسا ذکر کسرت سے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کونسا ذکر کسرت سے کرتے تو تو آپ نے جواب فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک آپ کسرت سے گھر میں پڑھتے تھے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ کلیمہ رہتا تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اس میں بھی دین پر استقامت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی یہ بھی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ نے حدود متعین فرما دیئے قرآن حدیث میں شریعت کے تمام احکام بتائے جا چکے ہیں ان کو سمجھ اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اللہ کے حرام کو حرام جاننا اور اس کے قریب نہیں جاننا اور حلال کو حلال جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا اس فکر کے ساتھ ہم نفس کے اس تقاضوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انن نفس یہ بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو اس کا طریقہ اللہ ما رحمہ ربی مخصوص قسم کا گروہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو اب اس رحمت کو کشید کرنے کے لیے چند دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے وہ بتائی گئی اس کا احتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم نفس کے مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں پائیں گے بلکہ ہم اس پر غالب اور حاوی ہو جائیں گے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو کچھ مضمون اس آیت کے تحت اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس مضمون کے حقیقت تک ہمیں پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين